سیدزادوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی ان کی مدد حلال و طیب مال سے پاک مال سے کی جائے گی زکاة جو ہے وہ مال کی گندگی ہوتی ہے ان کو پاک اور صاف مال سے مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو ان کا ضرور اتمام کرنا چاہیے ان کی مدد کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ زکاة جو دھائی فیصد لوگ دیتے ہیں وہ زائدہ ضرورت مال میں سے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ساڑھے ستانوے فیصد مال ان کے پاس پڑھا ہوا ہے عجیب بات ہے کہ وہ دھائی فیصد پر سب کی نظر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ادھر بھی دے دیں جہاں پہ شریعت نجازت نہیں دی اور باقی ساڑھے ستانوے فیصد خود ہڑپ کر کے بیٹھے رہے اور گھروں میں رہے اور استعمال کریں ٹھیک ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم اس میں احتمام نہ کریں ایسے لوگ کی مدد کرنے کے لیے کی جو مشکلات اور پریشانیوں میں وہ پیسہ ہمارے پاس جو پڑھا ہوا ہے وہ زائدہ ضرورت ہے تکلیف دے بات ہے کہ اس پیسے کو ہم جو ہے وہ ایسے جاننے والوں پر خرچ نہ کریں رشیداروں پر خرچ نہ کریں وہ سارا اپنی قبر میں لے کر جا کے کیا کریں گے اس سے کل قیامت میں کس طرح اپنا ہم جنت میں محل بنا سکیں گے زکاة دینا تو فرض ہے وہ تو ہمارا مال ہے ہی نہیں اس کے تو ہم پاکی کے لیے دے رہے ہیں زکاة نکال کے سید لوگ ہیں اسی طریقے سے صفیت پوش غیر مسلم ہیں جن کی مدد کرنی چاہیے پڑوس میں رہتے ہیں کچھ رشیدار ہے غیر مسلم یا مساجد ہیں جن کو ضرورت ہے مدرسیں ہیں جس میں اسانتیزہ جو مستحق زکاة تو نہیں ہے لیکن بہت تنگی میں پریشانی میں ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے پیسے چاہیے ان کی حلپ کرنی چاہیے پوری امت اس فکر میں لگیے کسی طرح سے زکاة سے سارا کام ہو جائے حد تو یہ کہ لوگوں نے والدین کے بارے میں بھی سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کو جو کہ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں بھائی کے ساتھ رہتے لیکن یہ اب میرے پاس زکاة ہے تو کہہ میں ان سے اس کی مدد کر دوں عجیب عجیب طریقہ ہے یعنی باقی سارے پیسے رکھ کے کریں گے کیا کہاں لے کر جائیں گے یہ سارے ستانوے فیصد جو پیسے ہیں یہ وہ زائدہ ضرورت میں ہی سے تو ہے جس پہ سے آپ زکاة دے رہے ہیں یہ ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ ہم اس سارے ستانوے فیصد میں سے ایک فیصد نکال دیں اور نفلی صدقہ اللہ کی رحم مال ہماری کھاتے میں تو جائے گا جنت میں عالی مقام بنانے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو پریشانی ہے کہ ہم پر مسئیبت آ سکتی ہے سامنے کرونا وائرس نے آنکھیں کھول دی ہونی چاہیے اب تک کہ اس کی وجہ سے کتنی وباء ہیں کتنے وباء لاسکتے ہیں کتنے گھروں میں لوگ جا رہے ہیں کون ایسا ہے کہ جو نہیں جانتا کسی کو اس کے رشداروں میں یا جاننے والوں میں مر گیا ہو اس بیماری کی وجہ سے شہادت انشاءاللہ اس کو نصیب ہو یعنی ایسے حالات میں بھی ہمیں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دل کو لگتی ہے سمجھ میں آتی زبان سے ہم جتنے بھی دعوے کریں کہ یہ وباءوں کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرو استغفار کرو اور صدقہ کرو یہ مال زکاة دینے سے یہ اس سے نہیں تلے گا یہ اس کے لیے نہیں ہے وہ تو فرض ہے یہ تو اضافی صدقہ کرنا ہے زکاة تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ دیجئے وہ تو آپ کا مال تھا ہی نہیں جو آپ نکال رہے ہیں وہ تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے تاکہ وہ آپ کا استعمال کرنا ساڑھے ستانوے فیصد کو حلال ہو جائے آپ کے لیے تو حلال ہے وہ سارا ہڑپ کر جائیے کھا جائیے استعمال کر لیے اپنے اوپر لیکن اس سے بلائیں کیسے ٹلیں گی لوگوں کی مدد کیسے ہوگی امت کا معاملہ کیسے درست ہوگا اور لوگوں کی غمخاری نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کون غمخاری کرے گا خدا نہ خاص تک کسی وقت آپ کو برا وقت پڑ جائے تو ہم اتنا عصار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے ان حالات میں کہ جب امت کا ایسا برا حال ہو رہا ہو بیماریوں کی وجہ سے وباؤں پریشانیوں کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں سال بھڑ سے تو اس وقت تو اپنے مال میں سے دس فیصد کوشش کر کے دیکال دینے چاہیے دھائی فیصد زکاة اور اس کے علاوہ اوپر مزید تو اس پر یہ سوال کرنا کہ ہم جو ہے وہ کہ ایسی سے سب توڑ پھوڑ کر کے اس وجہ سے مسائل یہ پیدا اتفقدر ہو گئے اور اس قدر شدت ہے اس میں کہ لوگوں نے یہ فتوے اس طرح کے دیل لے لئے ہیں اور دینا شروع کر دیئے ہیں کہ مزیدوں میں زکاة لگا دو غیر مسلموں کو زکاة دے دو کیا کریں حالات ایسے خطرناک ہوئے یعنی کہ ہم اس صورت میں آگئے ہیں کہ امت میں سوا اور ڈیڑھ بلین لوگ ہوں اور ان میں سے کم از کم ایک تہائی لوگ تو زیادہ زکاة دیتے ہی ہوں گے اور اتنے لوگوں کی زکاة ایک تو وہ صحیح سے اگر ادا ہو جائے تو ہی شاید کام بن جا لیکن وہ بھی نہیں ہو پاتی تو غیر مسلموں کے لئے اور ایسے مستحقین کے لئے جو سید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی تعلق ہے جس کی وجہ سے ان پر صدقہ یعنی زکاة کا مال حلال نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے کہ امت میں اتنی بھی انسانیت باقی نہیں رہی ہے من حیث المجموع کہ وہ اپنی اس وقت حالات میں کے برابر میں کسی کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھیں اپنے غیر مسلم بھائی کو اپنے پڑوسی کو رشداروں میں سے کسی کو کسی سید زادے کو دیکھیں کہ جو برے حال میں ہے اور اس سے کھایا پیا نہیں جا رہا وہ مردار کھانے پر تیار ہے اس کی مجبوری ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کیا کرے اور وہ زکاة تک لینے کے لئے تیار ہو جائے اور ہمارا خیال یہ ہو کہ ہم بیٹھ کے اپنی زکاة ایزی جگہ پر دیں اور ان کو فتوے بھی مل جائے تاکہ ان کا کام بن جائے اور جان چھوٹے باقی سارے پیسے سہت سہت کے کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے بہت تکلیف دے بات ہے انتہائی پریشانی کی بات ہے کہ کیسے پھر یہ بیماریاں وبائیں دور ہوں گی استغفار ہم کرنے پر تیار نہیں ہے سچے طریقے سے دل سے کیونکہ وہ گناہ تو کرتے رہیں گے جو ہم نے کرنے ہیں اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے وہی بدگمانیاں وہی دلوں میں قدورتیں نفرتیں عبادات تذبیحات بہت کر لیں لیکن اس کے ساتھ دلوں میں جو قدورتیں کینا بغض حسد ایک دوسرے کے لیے کوئی وسط نہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا ولی اور بہت نیک انسان حقوق العباد میں اس قدر کوتا ہی کسی کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے جس بات جب ہمارے ہوں گے اور اس میں ہم کسی طرح سے شریعت کو توڑ مروڑ کے گنجائشیں نکال نکال کر یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مفتیان کرام میں سے ایک دو کو ہی سائی ہے بہت ہی کم لوگ ہیں الحمدللہ باقی سارے لوگ ابھی بھی پر قائم ہے کہ نہیں مساجد میں زکاة نہیں لگی گی لیکن امریکہ میں بالخصوص اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ لوگ نہیں دے رہے ہیں فائننشل اتنی کنسٹرینٹس ہیں کہ وہ انہوں نے باقیدہ فتاوہ دینا شروع کر دیئے وہاں کے لوگوں نے کہ مزیدوں میں دو فیسہ بھی اللہ کیمت میں مزیدوں میں لگاؤ زکاة اب لگا رہا ہے تو وہ جو بیچارے غریبوں کو کچھ پیسہ مل جاتا تھا وہ پیسہ بھی اب مزیدوں میں لگ جائے گا تو کہاں جائیں گے وہ بیچارے جن کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ اپنی لگجوریس مزیدیں اور بڑی بڑی مزیدیں ضرورت مزید کی ضرورت تو خالی چھپر سے بھی پوری ہو سکتی ہے اس کو اتنا لگجری والا بنانے کی ضرورت کیا ہے اور اتنا بڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے کتنے لوگ آتے ہیں عام نمازوں میں کتنے لوگ آتے ہیں وہاں پر رمضان کے ایک مہینے کے لیے ترابی کے لیے یا عید کے لیے یا جمعہ کے لیے ہم شریعت کو اپنے طور پر توڑنے کی کوشش کریں پلٹنے کی کوشش کریں پھر یہ ذہن بن گیا کہ چونکہ ہمارے گھروں میں خوشحالی ہے آسودگی ہے تو ہماری مزیدیں بھی ویسے ہونے چاہیں کیوں ویسے ہونے چاہیں کچھی بنائیے سادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کیسے ہیں وہ کیا دکھاوے کے لیے مزیدیں ہمیں اتنی بڑی بنانی ہے کہ جس میں کوئی آئے تو دیکھ کے امپریس ہو جائے وہ مزیدیں اس میں چاروں طرف ائر کنڈیشنر ہو اور اس میں زمین پہ ماربل لگے ہیں اور ادھر ادھر سے والٹو والٹ کارپٹس ہوں کہ لوگوں کا دل لگے دل کا ان چیزوں سے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید نبوی سے زیادہ قیمتی مزید کوئی ہو سکتی ہے دنیا میں کیا یعنی امت کی گراوٹ اس طرح سے ہو جائے گی ہے اس نبی کے ماننے والوں کی اور تین دن پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھاتے حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے یعنی دو مہینے بیچ میں گزر جاتے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی کے گھر میں آگ پہ پکائی جانے والی چیز کوئی موجود ہوتی تو پوچھا کس طرح آپ لوگ گزارا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہمہ نے یا عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے تو فرمایا خالہ جاننے کے اسودان پہ گزارا کرتے تھے کھجور پر اور پانی پر یہ زندگی ہے اور ایسا نہیں تھا کہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں ایسا نہیں تھا کہ امات الممینین کے پاس کچھ بیت المال سے کچھ ملتا نہیں تھا ان کو سب کا وظیفہ بندھا ہوا تھا لیکن وہ جب آتا تھا تو چند دنوں کے اندر ہی خرچ کر کے لوگوں میں سب باٹھ دیتی تھے اپنے حصے کا سارا مال نکال دیتی تھی چھے چھے مہینے کا سال سال بھر کے کھجور آ جاتے تھے کہ ایک ہی ساتھ جو سب کو وظیفہ سالانہ ملے گا چھے مہینے پہ ملے گا وہ آ گیا اور یہ ادھر آیا ادھر انہوں نے چند دنوں میں اس کو باٹھ کے ختم کر دیا جو غلہ آیا جو کچھ ملا بیت المال سے ختم پاس اپنے ضرورت کی چند روز کا دو تین دن کا رکھ لیا باقی کچھ نہیں اب باقی جو آئے گا اللہ دیں گے ٹھیک ہے وہ تو بہت عالی درجہ ہے ہم بیسا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا آج کل ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ساڑھے ستانوے فیصد اپنے پاس رکھا ہوا ہو اور اس کے باوجود امت اس وقت یہ سوال کرے کہ کیا ہم زکاة دینے اس کا مطلب ہے یہ سارے لوگ زکاة تو دیتے ہی ہیں تو ان کے پاس جو بقیہ پیسے پڑے ہوئے وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس پہ کیا گھر بنا رہے ہیں کتنے گھر بنائیں گے یا اس ایک گھر کو بنانے کی حاجت کیا ہے جس میں اگر ٹھیک ہے رہنا ہے تو سادہ گھر کیوں نہیں ہو سکتا کس طریقے سے چاہا جائے کہ حل میں مزید سے نہیں بھر سکتا ہمارا پیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ نہیں بھرے گا کسی کا انسان کا پیٹ اگر اس نے اطے کر لیا کہ اس کو دنیا ہی میں سب کچھ چاہیے ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی سے نہیں بھر سکتا فرمایا کہ اگر اس کو سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو دوسرے پہاڑ کی تمان نہ کرے گا اور جب حقیقت کھلے گی یہ جو آنکھوں پر پردے پڑے ہیں جب اٹھیں گے قیامت والے دن تو اس دن کہیں گے کہ کاش کہ میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ٹھیک ہے وہ ایمان نہ ہونے والوں کے لیے مسائل زیادہ ہیں انشاءاللہ اہل ایمان کو ایسی پریشانی نہیں آئے گی وہ اپنے معاملات اچھے رکھیں گے تاہم کہ ہمیں ان وعیدوں سے ڈر نہیں لگتا ہم اتنے معمون ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہے سب چلتا رہے گا ساری دو نمبریاں چلتی رہے ہیں اس کے باوجود ہم اپنے تقویٰ اور اپنی فکر آخرت کا دھونگ دنیا کے سامنے رچاتے پھر سے بہت زیادہ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے دو عشرے چلے جائے گئے ہیں تقریباً اور ہمیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہماری مدد کہاں کہاں جانی چاہیے اور اپنے اپنے حساب لگائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی تنخواہوں کے زکاة کے علاوہ ایک سے دو فیصد بھی نکالنے پر تیار نہیں ہو نہیں نکالتے ہیں تھوڑے تھوڑے جو پیسے ادھر آپ دیتے ہیں تب یہ وہ مسیح ماسی آگے اس کو ادھر دے دیا کچھ پچاس سو اس کو دے دیا اور ایسے لگتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دے دیا اس کو در حساب جمع کیجئے تو اندازہ ہوگا اس سارے ستانوے فیصد میں سے کتنا بنتا ہے تو یہ سوال کرنے پر تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کیا ہم زکاة سے مسلمانوں میں سے سید کی یا مساجد کی مدد کر سکتے ہیں یا غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہیں ان کے لئے کیوں ہم دلوں کو کھولتے ہیں وہ فی اموال محق اللہ سائر والمحروم اللہ فرماتے ہیں حسرت بنیں گے سارے جمع کیے ہوئے ہمارے اساسے کل قیامت کے دن تو خدا رہاپ نے آپ کو ذرا ہوش میں لائیے اور کمر کسیے نکالیے کچھ اور پیسہ یہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں جو ہے اس میں ہی سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فاقع کیجئے اور دیجئے ساڑھے ستانوے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو اللہ نے کرم فرمایا کے بعد میں اس میں ڈھائی فیصدی کی خالی زکاة رکھ دی ورنہ تو حکم یہ تھا وہ آپ سے سوال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا خرج کریں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قلع العف جو کچھ ہے تمہارے پاس زائدہ ضرور سب اللہ کے رامے دے دو یہ حکم ہوتا تو ہم کہاں جاتے ہیں ہم سے تو ڈھائی فیصد کے اوپر کچھ بھی دینا جو اشیر لانے کے برابر ہے بہرحال ناقابل برداشت ہو گئی تھی بات اس لئے تلفنوائی کے معذرت بھی کرتا ہوں لیکن ہم سب کہیے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میرا بھی یہی حال ہے ہم سب اسی طرح دنیا میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھیڑیے بھوکے جو بکریے اور بھیڑوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بھیڑوں کے طرح نقصان نہیں پہنچاتی جتنی دنیا کی محبت دنیا کی یہ محبت ہمیں نقصان پہنچاتی ہے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے فرمایا دو محبت سب سے زیادہ تم نیک عبادت گزار بن جاؤ گے سب سے اہم کاموں میں سے یہ ہے کہ دنیا کو اپنے آسے نکالا جائے اپنے دل سے نکالا جائے اپنے دماغوں سے نکالا جائے اس کی آسائش ہونا کچھ ہلکی پھلکی آرائش بھی ہو جانا چلتا ہے لیکن ہم تو بالکل نمائش میں لگے ہوں ہیں دکھاوے میں لگے ہوں ہیں گھر کی منٹیننس کی نام سے کہ اگر کھو منٹین نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا زندگی رہے گی گھر رہے نہ رہے آپ رہیں گی کے نہیں کتنے عرصے رہنا ہے یہاں پر تو کورونا وائرس میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نوجوانوں کو جاتے ہوئے اس کے باوجود بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اللہ ہم سب پر کرم فرمائے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے ہمیں کرم اور توفیق نصیب فرمائیے کہ ہم انسانوں کی طرح اپنے عامال کو درست کریں اسفل سافلین سے نکلیں اس مادہ پرستی کے گھناؤنی اور بدبودار کیچڑ سے نکلیں ورنہ یہ ہمارے ایمان کو بھی سلب کر سکتے ہیں دنیا کی محبت تو تباہ و برباد کر سکتی ہے اللہ اپنا فضل فرمائے اپنا کرم فرمائے